آپ چمک رہے ہیں آپ تو پی ٹی کے لاغی نہیں رہے ہیں پی ٹی وہنوں کے چہروں پر تو آج کل نور آئی دامات لگا رہی ہے کہ عمران خان صاحب جو آئی ایم ایف کو خط لکھنے جا رہے ہیں یہ تو ملک دشمنی ہیں کہ آپ بطل کے اسلام علیکم سر کیسے ہیں خیریت سے ہیں الحمدللہ آپ کے وزارت اعلیٰ کا جو امید وہ آ رہے ہیں وہ پہنچ ہی نہیں سکے اسمبلی جلاس میں ہم انتظار کر رہے ہیں پولس پائر لگی ہوئی ہے پریزنز وین ہے اور ابھی ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں ہیں آپ ان کے جو منتخب ارکان ہے ان کی جانب سے شاید یہ کہا گیا کہ شاید ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے آپ ان کے پاس کوئی ہے اپ ڈیٹ ابھی تک ان کے فونز بھی بند ہیں وہ میسنگ ہیں ان کو ہم نے پارٹی نے عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا ہے اس صبح کا وزاریالہ کا امید دوار وہ منتخب ایم پی ہیں سینئر ایم پی ہیں اس سے پہلے بھی متعدد دوار وہ رہ چکے ہیں لیکن یہ کتنا بڑا مزاق ہے اس کے منڈیٹ کے ساتھ سرگی ابھی ہاؤس مکمل ہی نہیں ہے تو یہ کس طرح سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے جو یہ بلڈوز کیا جا رہا ہے مزاق ہے تماشا ہے وہ جو کمیشنر پنڈی تھے وہ اب آپ پر ڈال گیا وہ کہہ رہے ہیں آپ کے کہنے پر اس طرح کی بات چیز کی یہ کیا معاملہ ان کا ذینی توازن دوبارہ تو نہیں قراب ہو گیا انہوں نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا جو کل کرنا تھا کر دیا جو کل کہا ہے انہوں نے میں کچھ نہیں کہا سکتا پاکستان مسلملی قنون کی جو سینئر کہا تھا وہ یہ آپ لوگ کے پر الزامت لگا رہی ہے کہ عمران خان صاحب جو آئی ایم ایف کو خط لکھنے جا رہے ہیں یہ تو ملک دشمنی ہے نہیں یہ ایسا نہیں ہے اس پر فیصلہ ہونا باقی ہے بہت شکریہ سرانہ شباز صاحب ہمارسہ موجود ہیں ان سے بات چیز کرتے ہیں اسلام علیکم انہوں صاحب کیسے خیر ہے آپ چمک رہے ہیں آپ تو پی ٹی کے لاغی نہیں رہے ہیں پی ٹی وہوں کے چیروں پہ تو آج کل نور آئی نہیں دیکھیں جی نور ہی نور ہے یہ سب اللہ کا کرم ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں یہ ہمارے ایک سو اسی لوگ جیتے تھے تو فارم فورٹی فائیو اس نام سے ان کو کرنٹ لگتا ہے وہ دیکھیں تو ہماری جیت ہوئی ہے تو ہمیں تو خوش ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ فارم فورٹی فائیو جمع کرواتے ہیں ہمارے پاس اصل ہیں ان کے پاس جمع کرواتے ہیں وہ کئی لوگ ہمارے لوگوں سے چھین کر لے گئے ہیں اب ہم نے دوسری جماعتوں سے لیے ہیں لیکن ہمارے پاس ہیں وہ دارت اللہ کے جو آپ کے نامزاد امیدوار جو ہیں وہ ہی نہیں اجلاس میں پہنچ سکے دیکھیں یہ بڑے ظلم کی بات ہے پولیس ان کے پیچھے ان کے گھروں میں چوکیاں بنا دی گئی ہیں ریڈ کر رہے ہیں پکڑ رہے ہیں اب یہاں پر صبح سے انہوں نے سیل کیا ہوا تھا کوئی چھڑی نہیں پر مار سکتی تھی یہ پنجاب اسمبلی میں جی ایم پی اے تو ایسے ہیں جیسے ہم جیل میں کسی کی ملاقات کرنے جا رہے ہیں کئی تلاشیاں کئی کوئی تلاشی ہوئی ہے بلکل تلاشی ہوئی ہے تلاشی دیکھ رہے ہیں تین جگہ تلاشی دی کوئی ایک جگہ تو نہیں دی شناختی کار دکھائیں سارا کچھ کریں تو وہ تو بڑی پولیس والے کر رہے تھے پنجاب اسمبلی کے اندر نہیں میں باہر کی بات کرنا نونلی کی جانے سے پہلی خاتون وزیرحالہ آ رہی ہیں ان کو کوئی اپریشیٹ تو کریں دیکھیں جی جالی منڈٹ ہے تو میں کیا اس کو اپریشیٹ کروں اور دیکھیں جس جالی طریقے سے وہ آ رہی ہیں جیسے یہ پی ٹی آئی کے حق پر ڈاکہ مارا گیا اس کی مثال نہیں پہلے ملتی آپ لوگ کو جو ریزرف سیٹس ہیں وہ نہیں دی جا رہی ہیں اور اس سیٹس کے بغیر جو سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے الیکشن ہیں وہ ممکن ہو سکتے ہیں دیکھیں جی ہونے تو نہیں چاہیے لیکن یہ سارا جالی طریقے سے جیسے یہ لندن مائدے کے تحت آئے ہیں یہ اسی تحت سب کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں آج آپ لوگ کے مہمانوں کے بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں تھی آپ کو کوئی اپریشیٹ کرنے آپ کو کوئی مبارک بات دینے ساتھ نہیں ہے ہمارے میرے بیٹے بھی ساتھ تھے دوسرے ہلکے سے لوگ آئے ہوئے تھے وہ سب ابھی باہر کھڑے ہوئے ہیں ان کو نہیں آنے دیے جا رہا یہ بس ایک گنڈا گردی کا دور شروع ہو گیا بہت شکریہ